نمشکار آپ جڑ چکے ہیں جمو پریورتن کے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ روپالی شرما کشمیر کی اگر بات کی جاتی ہے تو لگاتار جو ہے ٹارگیٹ کلنگز کا سلسلہ جو ہے کافی دیر پہلے لگاتار دکھتا ہوا نظر آیا تھا جس میں سیکیورٹی فورسز کی اگر بات کی جاتی ہے تو لگاتار انہوں نے بھی جو ہے اس پہ شکنجا قصہ ہوا تھا لیکن وہیں بارہ ملا کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک ہائیبریٹ ٹیرریسٹ یعنی جو ٹیرریسٹ آمز این ایمیشنز لے کر بارہ ملا جا رہا تھا ایک شاپ کیپر کو جو ہے اپنا ٹارگیٹ بنانے کے لیے اسے پولیس دوارہ جو ہے مار گرائیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی اس میں دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر ریٹیلیٹ اسے کیا گیا اور اس کے بعد یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ بارہ ملا میں ایک آتنکی جو ہے ڈیر کر دیا گیا ہے اور یہ جو ہے ایک اور ٹارگیٹ کلنگ یعنی شاپ کیپر جو ہے بارہ ملا کا رہنے والا وہاں کو اس کی کرنے جا رہا تھا اور آپ کو بتا دے کہ جو یہ ٹیرریسٹ ہے اس کا نام جو ہے جاوید احمد بانی کلگام کا رہنے والا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ایک اور حملے میں انوال تھا جہاں پر بات کرتے ہیں بیس اکٹوبر کو جو دو لیبرز مارے گئے تھے ایک ٹیرریسٹ دوارہ جس کا نام گلزار تھا یہ اسے اسسٹ کر رہا تھا اور اس میں آج یہ آتنکی بھی جو ہے مار گرائے ہیں جہاں پر یہ بارہ ملا میں ٹارگیٹ کلنگ کے لئے ایک اور بڑا جو حملہ کرنے کے لئے جا رہا تھا فیلال سیکیورٹی فورسز دوارہ جو ہے اسے مار گرائے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اسے جو ہے آمز اور امینیشنز ریکاور کیے گئے ہیں اور وہ کیا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی ایک پسٹل جو ہے ریکاور کی گئی ہے پسٹل کے ساتھ ساتھ ایک لوڈڈ میکزین بھی ریکاور کی گئی ہے اور ساتھ میں ایک گرینیڈ جو ہے اس آتنکی سے جو ہے ریکاور کیا گیا ہے اور فیلال اسے جو ہے مار گرائے ہیں اور کہیں نہ کہیں جہاں ہائیبرٹ ٹیرریسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹیرریسٹ جو ہوتے ہیں ہمارے بیچ رہ کر جو ہے حملے جو ہے یعنی بات کی جائے کسی کو ٹارگٹ کلنگ کی جس طریقے سے لگاتار بات کی جاتی ہے اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے ان کے دوارہ اور پھر جو ہے چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں دوارہ یہ بڑے بڑے کام جو ہے کیے جاتے ہیں حملے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیکٹو نورمل لائف جو ہے ہماری طرح جیتے ہیں لیکن اسی میں اگر سیکیورٹی فورسز کے لے کر بات کی جاتی ہے تو ان کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جہاں پر ہائیبرٹ ٹیرریسٹ کو بکڑنا اور اسی میں جہاں بارہ مولا سے آج ایک ٹیرریسٹ کو مار گرایا ہے یہ بہت بڑی کامیابی جو ہے پولیس کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ پوری سیکیورٹی فورس کے لئے نکل کر سامنے آتی ہے اور جس طریقے سے حملے میں جہاں بات کرتے ہیں پہلے ٹارگٹ کلنگز لگاتار کشمیر میں چل رہی تھی اور جس طریقے سے بگڑتے ہوئے حالات وہاں پر نظر آئے تھے اس میں اس طریقے کے شکنجہ کسنا اور ساتھ ہی ساتھ کمر توڑ جواب جو ہے ان آتنکیوں کو دینا ایک بڑی کامیابی جو ہے سیکیورٹی فورسز کے لئے نظر آتی ہے کیونکہ لگاتار پنچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انکاؤنٹر چل رہا ہے اور اس کے بعد کشمیر میں بگڑتے ہوئے حالات کہیں نہ کہیں ایک خوف جو ہے وہاں پر بنایا ہوا تھا اور اس میں جب آج وہ شاپ کیپر کو مارنے کے لئے جا رہا تھا اور جس طریقے سے انفرمیشن ملنے پر اسے ریٹیلیٹ کیا گیا ہے بڑی کامیابی جو ہے سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے کیونکہ تارگیٹ کلنگز کا سلسلہ لگاتار کشمیر میں کافی دن پہلے دیکھتا ہوا نظر آیا تھا اور کس طریقے سے وہاں پر محول جو ہے بگڑتا ہوا نظر آیا تھا یہ بھی دیکھا جا رہا تھا لیکن ہائیبریٹ ٹیرریسٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ پورے طریقے سے ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے چھوٹے چھوٹے حملے اگر بات کی جاتی ہے ٹارگیٹ کلنگز جس طریقے سے دیکھنے کو ملی ہے اور اس طریقے کے اٹیکس میں جو ہے انہیں انوالڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے ہی بیچ رہ کر جو ہے واپس اپنی نورمل لائف میں آتے ہیں اور سب سے پہلی بات ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں رہتا جس کے کارن کہیں نہ کہیں اگر سیکیورٹی فورسز کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک بڑا چیلنج ٹیرریسٹ کو لے کر رہے گا ان کو پکڑنے میں جو ہے ایک بڑا چیلنج رہے گا کیونکہ کسی بھی طریقے کی انفرمیشن نہیں ہونا ریکارڈ نہیں ہونا اور اس کے باوجود آج ایک ایسے ہی ہائیبریٹ ٹیرریسٹ کو پکڑنا ایک بڑی کامیابی جو ہے سیکیورٹی فورسز کے لئے سامنے نظر آتی ہے فلحال کے لئے اتنا ہی میں ملوں گے ایسے اور اپ ڈیٹس کے ساتھ فلحال کے لئے مجھے دیجئے اجازت نمشکار